بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید عزر علی ہوں اور میری ولا تاخیر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح یہ جو سیاسی مافیا ہے ہماری نسل کے لوگوں کو کس طرح یہ ڈرگز ایڈکٹ بنا کر تباہ و برباد کرتا ہے لیکن جب اپنے بچوں کی باری آتی ہے یعنی ایک وفاق کی وزیر سٹنگ وفاق کی وزیر تارک بشیر کیمہ کے بیٹے ولی داد کی سو سے زائد انتہائی نازیبہ اور غیر مناسب ویڈیوز منظر عام پر پہلی بار کسی سٹنگ منسٹر کے بیٹے کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو پھر کس طرح ڈی پی او کو بلیک میل کیا جاتا ہے ڈی پی او کو آفرز کروائی جاتی ہیں کس طرح بائیس کروڑ کے لفافے سامنے آتے ہیں اور نگرہ محسن نقوی سرکار اور شہباز شریف سرکار کا اس کے اندر کیا کارنامہ ہے وہ کس طرح اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں اور پولیس پر کہاں کہاں سے دباؤ ڈالا جا رہے ہیں کتنے پیسے آفر کیے جا رہے ہیں کہ ولی داد کی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں اور کون سے دو اہم ترین موبائل سے اس کی ویڈیوز برامد ہوئی ہیں ان ویڈیوز میں سیکس کی منشیات کی بیڈرومز کی بلیک میلنگ کی لڑکیوں کو نشہ دینے کی تمام تر جو ہے ویڈیوز برامد ہوئی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تمام تر چیزیں آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں وہ ساری کی ساری پولیس ریکارڈ سے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خود تارک مشیر کیمہ صاحب کا بیان کیا ہے اور جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ان پر جب صحافیوں نے تابر طور سوال کیا تو ایسا کونسا سوال تھا کہ جس پر وائس چانسلر جو ہیں وہ پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گا اور کس طرح وہ فوج والا کارڈ استعمال کر کے معاملے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے تمام طرح چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے تارک مشیر کیمہ صاحب کو خود صحافیوں نے ناظرین کرام گلی سے گزرتے ہوئے پکڑ لیا اور ان پر سوال ہوا سب سے پہلا کہ آپ کے بیٹے کا تعلق اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے جوڑا جاتا ہے آپ پلیز اپنا ورین دے جس پر ناظرین کرام تارک مشیر کیمہ صاحب نے یہ جواب دیا کہ میڈیا ہر وہ کام کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے فر گارڈ سیکھ میں اپنا کوئی ورین نہیں دوں گا اس کے بعد سوال ہوا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں وہ یہ کہتے کہ جو بھی مجھ پر الزام ہے آپ اس کی انکوائری کروائیں یعنی وہ اپنی دولت کے گھمنٹ کے اندر بغیر اپنے بیٹے کو معصوم کہے وہ وہاں سے نکل گئے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹری کے جو وائس چانسلر ہیں وہ پریس کانفرنس ہنگامی پریس کانفرنس کرنے آئے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب ایک ادارے کے شخص کو گرفتار کر کے جناب ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یعنی وہ ایک فوج والا کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن ناظرین کام ایک صحافی کی جانب سے کچھ اہم ترین سوالات کیا گیا وہ سوالات ذرا سن لیں پھر میں آپ کو ساری کی ساری کہانی بتاتا ہوں کہ تاریخ بشیر چیمہ صاحب کو کب پتا چلا کیسے اس نے فون کیا کیسے میجر اجاز شاہ کی گرفتاری ہوئی اور پھر کیسے ڈاکٹر ابو بکر کی گرفتاری ہوئی اور ان کے موبائل سے کیا کچھ براماد ہوا اور کس کس طرح کی ویڈیوز کی تمام ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے کانفرنس کے اندر جو وائس چانسلر سے سوال ہوئے سب سے پہلا سوال ہوا کہ سر آپ اب تک ان لوگوں کے نام کیوں نہیں لیتے وہ جو پولیس افسران ہیں ان کے نام لیں جن کے نیچے ایسے چو یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی پیو کا نام لیں ایس آئی اور ایس آئی ان سب نے جو ہے عام کردار ادا کیا اور سب سے بڑا کردار یعنی منشیات فروشی کے اندر جو آئیس وغیرہ بکتی تھی سب کچھ کے اندر ناظرین کا عام یہ سب سے بڑھ کر تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ نام لیں اس وفاقی وزیر کے بیٹے کا جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے گھر کے بچے سے غلطی ہو جائے تو پھر یہ کرتے گیا ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کی ماں بہن ایک تو کر دیتے ہیں لیکن اپنی جب باری آتی ہے تو یہ جو ہے مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے اور اپنا اثر سوخ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں اس سیاست دان وفاقی وزیر کا نام لیں جو بلیک میل کر رہے ہیں جو پیسے مانگ رہے ہیں آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے اس پر ناظرین اکرام اب وائس چانسلر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب بلکل میں آپ کا ہم آواز ہو کر حقام بالا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سیاسی شخصیات کی جو ہے یہ جو ڈی پی او پر اثر سوخ ہے ان کا کام کرنا ہے اور لوگوں سے بدنامے زمانہ ٹاؤٹ کو استعمال کرنا ہے اور بھیس بدل کر ایجنسی کے افسر کی طرح جو ہے تفتیش کرنا ہے اور ایسے ڈی پی او کا قانون کی دھجیاں اڑانا یہ سب کچھ سراسر غیر قانونی ہے اور اس پر جو ہے معاف کیجئے گا پولیس کی افسران اور سیاسی شخصیات انتہائی شرمناک کردار ادا کر رہے ہیں ان تمام ذاتی اناپرستوں کی انکوائری ہونی چاہیے پھر ناظرین اکرام آگے صحافیوں کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک صحافی یہ کہتا ہے کہ میری یہ خبر تھی میں نے اپنی خبر کے اندر یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس غیر قانونی بھرتیاں ہو رہی ہیں آپ کے بچے ڈرگز استعمال کر رہے ہیں آپ کے پروفیسرز ڈرگز استعمال کروا رہے ہیں بجائے انکوائری کے آپ نے آپ کے جو پی آر او ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے مجھے بائیس کروڑ کا لفافہ آفر کیا گیا آپ یہ بتائیں جو بندہ ایرسٹ ہے اس کے زیر استعمال موبائل پنجاب پولیس نے اس کو دیا یعنی وہاں پر جو شخص گرفتار بیٹھا تھا اس کے پاس جو موبائل تھا کیا پنجاب پولیس نے اس کو دیا تھا کیا پنجاب پولیس جو ہے وہ خود ویڈیوز بنوانے کا دھندہ کروا رہی تھی جس کے جواب کے اندر انہوں نے صرف یہ کہا کہ جناب یہ تو الزام ہے اور اتنی سی بات کہہ کر وہ چلے گئے جبکہ اجاز شاہ کے موبائل سے ناظر نے کہا ملنے والی ویڈیوز میں سے سو سے زائد اور یہ پولیس ریکارڈ ہے کہ سو سے زائد ویڈیوز جو ہیں وہ تارک بشیر چیما کے بیٹے ولیدہ چیما کی ہیں اور اس کے اندر ان کی بیڈ رومز کی اور یعنی کہ پارٹی کے دوران جو ان کی ویڈیوز ہیں لڑکیوں کو بلیک میل کر رہے ہیں لڑکیوں کا استعمال کر رہے ہیں لڑکیوں کو نشا و ردویات کھلا رہے ہیں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پولیس ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں اب اصل کہانی کیا ہے اس کے پیچھے جو اصل کہانی کے اندر ٹویسٹ ہے وہ ٹویسٹ کیا ہے اب کیوں جو میجر اجاز شاہ صاحب ہیں پولیس کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کا بجائے جسمانی ریمانٹ کے عدالت خود حیران ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو جناب اس سے مزید ویڈیوز برامت کروانی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اچانا کہا کر کہ جناب آپ کو اس کا جسمانی ریمانٹ نہیں چاہے بلکہ آپ جوڈیشل کر دیں اس کی وجہ کیا ہے اصل کہانی یہ ہے ناظرم کام کے تارک مشیر چیما صاحب اس وقت راستے میں تھے جب انہیں ایک فان کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا یہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے جامعہ کے اندر ایک بڑا سکینڈل پکڑا گیا ہے جس پر وہ فان کرتے ہیں بیٹے کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ نے میرا تمام تر سیاسی کیریئر تباہ ہو برباد کر دیا دعو پر لگا دیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ویڈیوز کون بناتا تھا جس پر اس نے کہا کہ میرا دوست میجر اعجاز شاہ جو ہے وہ ہمارے فارم ہاؤس پر آتا تھا اور وہ ویڈیوز بنایا کرتا تھا شاید اس نے میری ویڈیوز بنائی ہوں اب سوال یہ ہے کہ میجر اعجاز شاہ اپنے ہی دوست ولیداد کی ویڈیوز کیوں بنا رہا تھا اعجاز شاہ اس نے کہا کہ فارم ہاؤس پر آتا تھا اور وہ تمام تر ویڈیوز بناتا تھا اور پھر وہ تمام تر ویڈیوز جو ہے جب اعجاز شاہ گرفتار ہوا اور اس کے ویڈیوز جو ہے موبائل سے نکلیں تو پولیس پر یعنی فوری طور پر یہ پریشر ڈالا گیا کہ جناب یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کریں اور جب ڈیلیٹ کرنے کا وقت آ ہے تو پتا چلا کہ یہ ویڈیوز صرف اس کے پاس نہیں بلکہ انہوں نے وہ جو پروفیسر ڈاکٹر ابو بکر تھے ان کو بھی بھیجی ہوئی تھی وہ تمام تر ویڈیوز جو ہیں ان کے موبائل میں بھی یعنی چار سو سے زائد ویڈیوز ڈائریکٹر فنانس جو تھے ڈاکٹر ابو بکر صاحب ان کے موبائل سے بھی براماد ہوئیں پولیس ریکارڈ کے مطابق ولیداد چیما کی بلیک میلنگ منشیات فروشی لڑکیوں کو نشا دینے دورانے پارٹی لیکن ناظرکام وفاقی وزیر جو ہیں تارک بشیر چیما صاحب ان کے بیٹے سمیت اب سنیں ذرا ان کے بیٹے سمیت یہ جو سارے کا سارا گینگ تھا اس میں شامل دیگر جو با اثر افراد ہیں ان کے ڈیروں پر بقاعدہ طور پر گاڑیاں لائی جاتی تھی وہاں پر لڑکیوں کو نشے کا عادی بنایا جاتا تھا اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا تھا لیکن اب کیونکہ وہ جو میجر اجاز شاہ صاحب ہیں ان کے پاس کوئی ایک موبائل تھا اس نے رابطہ کیا اور کہہ دیا ہوگا کہ جناب آپ کی سو سے زائد ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں ہم بھی بہت چیزیں یعنی انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی دا جیما کو ڈیریکٹ یہ جو اب تک کی طلاعات ہیں اس کے مطابق دھمکی لگائی ہے کہ آج میں اور کل آپ نے گرفتار ہونا ہے کیونکہ میرے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں آپ کی بقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں اس کے بعد پولیس نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اظہار چی بات ہے جب طاقتور کا کوئی بچہ کوئی طاقتور شخصیت پکڑی جاتی ہے تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ اس نے جتنے بھی گناہ کی ہیں وہ شرعن حلال ہیں وہ تو انتہائی قانونی ہیں وہ جائز ہیں اگر غریب کا بچہ تباہ و برباد ہوتا ہے تو ہو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ کسی بھی اشرافیا یا ایلیٹ کلاس کے بچے کو کسی فرد کو ہم بدنام کریں ہماری اتنی جرت نہیں ہے ہمارے قانون کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی طاقتور کے گریبان کو پکڑ سکیں اور یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں کہ اب تک ولیدات پر نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے نہ گرفتار ہوئی ہے بلکہ الٹا جناب میجر اعجاز شاہ صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے یہ ہے اب تک